سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی کیسے آئی یہ آپ کے پرسنل پرائیویٹ ویڈیوز تھی موبائل آپ کا چوری ہوا تھا یا ان کے پاس ویڈیوز کیسے پہنچ گئی تھی کوئی چوری نہیں ہوا تھا جی کوئی چوری نہیں ہوا تھا یہ میرے ساتھ رہتی تھی اور یہ میری بہت کلوز فرینڈ تھی انہوں نے کیوں کیا کس لی کیا کس وجہ سے کیا وہ ساری وجہ بتانے کے لیے بھی میں آپ کو تیاروں کے بات اصل کیا ہوئی تھی بتا دیجئے پھر تو بتا دیجئے ویڈیوز میری کچھ عرصہ پہلے مطلب میرے اور سندل خٹک کے اور آئی شناز ان کے آپس میں اختلافات لڑائی چل رہی تھی اور چونکہ سندل خٹک جو تھی وہ اس کی کچھ چیزیں مجھ تک آئی تھی سندل خٹک جو ہے لاہور اسلام آباد اور کراچی کے اندر پروسیشن کرتی تھی اور اس کی کچھ ویڈیوز مجھ تک اور میرے ہسپنڈ تک آئی تھی لائک اس کی ٹی لنگز کی اس کی بروکرز کے ساتھ ریکارڈ ریکارڈنگ اور سی جو کلائنڈ کے ساتھ بہت ہی کھل گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ شراب تو نہیں پیتے آپ کتنے بندے ہیں کس ہوتل میں آنے روم نبر بتا دیں اور یہی چیزیں سندل خٹک کے ہسپنڈ ہیں جو کہ فرانس کے اندر ہوتے ہیں ارمان نام ان کا سندل ایک چونکہ شادیش ہوتے ہیں اس نے پھر میڈیا پہ بھی نہیں بتایا ہوا لیکن ارمان اس کا سپنڈ ہے جو کہ فرانس کے اندر موقعی میں تم جاتی ایک بندیج خود جاری ہے مارکیوک میں خود یہ کام کھلیام کر یہ سریام کر یہ ڈیلنگز ہو رہی ہیں تو اگر مجھ تک آئی ہیں تو وہ وہاں پہ ان جگہوں پہ تمہیں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھی نا سندل کی بات ہوئی میں نے کہا سندل ساری دنیا کی حج کے بکر لو لیکن یہ جدہ اور ریاض کے خاتلے میں تم نے جا کے جو بہی آئی میں جائیے اس غصے کو ان چیزوں کو اس نے وہ کی یہ ویڈیو سے قبل آپ نے بتائی دی ہے یہ ویڈیو جو آپ کی وائرل ہوئی him vlisfeh میں نے قبل بتائی دی تو اس کی ریکشن میں یہ سب کچھ ہوا اس کے ریکشن میں اس نے یہ کیا حریم زائر سی باتharắm تو انسان کی اپنے ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے اور انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے یہ ویڈیوز وائرل ہوئید آپ کی زندگی میں کوئی کوئی فکر کوئی سوچ آپ میں ڈیولپ ہوئی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیرز اور میں ہوں نومان خان پاکستان میں اس وقت ایک مرتبہ پھر سے ٹک ٹاکر حریم شاہ وائرل ہیں اور اس مرتبہ وائرل ہونے کی وجہ ایک ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ نازیبہ قسم کی ویڈیوز جو مبینہ طور پر ان کے موبائل سے چوری کی گئی ہیں کیا واقع ہے کیا ماجرہ ہے یہ حریم شاہ اس وقت ہمارے ساتھ خود موجود ہے ٹیلی فونک لائن پر حریم شاہ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی کیسے آئی یہ آپ کے پرسنل پرائیویٹ ویڈیوز تھی جی بالکل یہ میری پرائیویٹ پرسنل ویڈیوز تھی اس میں کسی تیسرے بندے کا ہاتھ نہیں ہے میرے مین کلپ راٹ آئی شناز اور سندل ہٹر کے آلریڈی میں نے سائبر کرائیم میں شکایت کی تھی بڑھ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا یہ بتائیے یہ موبائل آپ کا چوری ہوا تھا یا ان کے پاس ویڈیوز کیسے پہنچ گئی تھے کوئی چوری نہیں ہوا تھا یہ میرے ساتھ رہتی تھی اور یہ میری بہت پرانی بہت کلوز فرینڈ تھی اور ان سے میرا چھپا ہوا کچھ نہیں تھا گر کے اندر کامیر کوئی ان سے وہ نہیں تھا کیونکہ ان کے ساتھ میری جو باننگ تھی جو ایک جگہ پر رہنا کھانا پینا سارا کچھ تو ان سے میرا کچھ بھی وہ نہیں تھا اور باقی اختلافات بھی میرے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات کوئی تعلق کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا انہوں نے کیوں کیا کس لی کیا کس وجہ سے کیا وہ ساری وجہ بتانے کے لیے بھی میں آپ کو تیاروں کے بات اصل کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے بتا دیجئے پھر تو بتا دیجئے میری ویڈیوز کو لیکی ہے ویڈیوز میری کچھ عرصہ پہلے مطلب میرے اور سندل خٹک کے اور آئیشہ ناظیم کہ آپ اس میں اختلافات لڑائی چل رہی تھی اور چونکہ سندل خٹک جو تھی وہ اس کی کچھ چیزیں مجھ تک آئی تھی سندل خٹک جو ہے لاہور اسلام آباد اور کراچی کے اندر پروسیشن کرتی تھی اور اس کی کچھ ویڈیوز مجھ تک اور میرے ہسپنٹ تک آئی تھی لائک اس کی ٹی لنگز کی اس کی بروکرز کے ساتھ ریکارڈ اور اسی جو کلائنڈ کے ساتھ بہت ہی کھل گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ شراب تو نہیں پیتے آپ کتنے بندے ہیں کس ہوتل میں آنے روح نبر بتا دیں اچھا یہ ساری اور پیسوں کی جو ٹی لنگ وغیرہ تھی وہ مجھ تک آئی تھی اور میں نے آگے سے وہ چیزیں سندل خٹک کو سینڈ کی اچھا اچھا حریم ایک منٹ یہ ریکارڈنگز آپ کے پاس آئی تھی آپ بڑا الزام لگا رہی ہے اس وقت آپ کے پاس یہ بلکل اگزیکلی میں اگر الزام نہیں لگا رہی میں پروف بھی دینے کو تیار ہوں اچھا جی یہ ساری چیزیں مجھ تک آئی میں نے آگے سے سندل ہٹک کو بھیجیں اور یہی چیزیں سندل ہٹک کے ہسپنڈ ہیں جو کہ فرانس کے اندر ہوتے ہیں ارمان نام ان کا سندل ایک چونکہ شادی شدہ اس نے پھر میڈیا پہ بھی نہیں بتایا ہوا لیکن ارمان اس کا ہسپنڈ ہے جو کہ فرانس کے اندر محقی میں اور اس کے ہسپنڈ کے ساتھ بھی جو میری گفتگو بغیرہ جو کچھ ہوا وہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے تو وہ اس کے ہسپنڈ تک بھی یہ ساری چیزیں چلی گئیں اس کی پروسیشن کی اس کے مطلب سکرین چھوٹ وغیرہ اس کا سارا کو جب اس کے ہسپنڈ تک گیا کسی تو مطلب ڈیفرنٹ نمبر سے اس کے ہسپنڈ تک گیا تو اس کو یہ شکتہ کہ اس کے ہسپنڈ کا نمبر تو میرے پاس ہے اور دوسرا اس کو یہ شکتہ کہ حریم اور بلال کی چونکہ پی آر ہیں تو یہ جو بروکرز میں کچھ بندے اس کے مجھے ہائر کرتے ہیں بلاتے ہیں میری ریکارڈنگز کرتے ہیں اور پھر حریم تک بیچتے ہیں جبکہ لوگ آپ کو بتائیں کوئی بھی اس لیے بلال کو بیچتے تھے کہ یہ حریم کی دوست ہی حریم کی دوست ہی یہ تو اس طرح تو یہ اس کا چل رہے یہ سارا کچھ اس لیے بیچ رہے تھے تو اس کو شک یہ تھا کہ یہ ہم لوگوں نے پلین کیا ہوئے ہماری پلیننگ ہے ہم لوگوں نے اس کو ٹرپ کیا ہوئے ہمارے بندے اس اور وہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں جبکہ بروکرز نہ تو ہمارے جاننے والے تھے نہ کچھ تھے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے تو اس کی جب کھل ہم کھل ہے یہ ساری کی ساری گفتگو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آئیں تو چونکہ اس کا شک اور اس کا یقین مجھ پہ تھا کہ حریم یہ سارا کچھ کروا رہی ہے تو نہ بندی تم جاتی تو ایک بندی خود جا رہی ہے ہمارے کی ایک میں خود یہ کام کھلیاں کر یہ سریام کر یہ ڈیلنگز ہو رہی ہیں تو اگر مجھ تک آئی ہیں تو وہ وہاں پہ ان جگوں پہ تمہیں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھی میں تو نہ پاکستان کے اندر موجود ہوں نہ میں تمہارے ساتھ ان جگوں پہ موجود ہوں نہ میں نہ تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے مجھ تک جیسے لوگوں نے بیجیم میں آگے تمہیں فورپٹ کر دیں تمہارے ہسپنٹ تک گئیں تو تمہیں کام ہی نہ کروں غلط کام ہی نہ کروں کہ تمہیں ڈر ہے تم پہلے کرتی ہو پھر وہ جاتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو تو ان کے پاس میری بہت پرانی ویڈیوز تھی ان نے کہا ہم بدنام بھی ہو گئے پھر سندل خٹک جو ہے تو ایک مہینہ سے پچھلے ایک مہینہ سے ریاض کے اندر مقیم تھی اور ریاض اور جدہ کے اندر جو لوگ اس کو ڈیل وغیرہ کر رہے تھے یا ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کو پروسیوئنٹ کے لیے بیچ دے تھے وہاں سے کچھ چیزیں میرے تک آئیں تو مجھے غصہ آیا تو میں نے ارمان کو سند کی سندل کی بات ہوئی میں نے کہا سندل ساری دنیا کی حجہ کو بکر لو لیکن یہ جدہ اور ریاض کے خاتے میں تم نے جا کے جو بہیائی میں جائیے اس غصے کو ان چیزوں کو اس نے وہ کیا اور میں اپنی ہر چیز ایڈمٹ کرتی جو میں نے ارمان تک بیجی ہے مجھ تک لوگوں نے بیجی ہے میں نے اس کو کوئی حریص نہیں کیا اٹرائپ نہیں کیا انہا لوگ مجھے بیجتے جیسے لوگ فارورٹ کرتے تھے تو میں نے آگے سے اس کے اسمنٹ کو صرف یہ کیا کہ اس کو بولو جدہ کے اندر یہ بہیائی نہ کرے اتنی سے بات ہوئی تھی اس کی کچھ دینوں بعد جو ہے تو اس نے میری ویڈیوز لیک کر کہ تو خانہ کعبہ کا رکھ کر لیا اور جھوٹھا قرآن اٹھا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا جبکہ میری جو ویڈیوز اگر لوگ قرآن پاک پہ بلیف کرتے ہیں اگر لوگوں کو قرآن پاک کا پوچھائیے تو میں بیس ہزار دفعہ دنیا کی ہر مقدس جگہ پہ جا کے خلف دینے کو تیاروں کے سندل اور رائشہ کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے میرے دشمن یہ تھے میرے ان کے ساتھ کلیشس چل رہے تھے انہوں نے ان چیزوں کو مدہ بنا کے مجھے بدنام کرنے کے لیے مجھے چک کرانے کے لیے کہ یہ چک ہو جائے گی حریم جب آپ نے سندل کے ہزبن کو ان کی جو چیزیں آپ نے کہا کہ میں نے جدہ میں کیا کچھ کرتی تھے اور وہ ان کو آپ نے بتائی یہ ویڈیو سے قبل آپ نے بتائی دیا یا یہ ویڈیو جو آپ کی وائرن اس کے بعد آپ کی بتائی ویڈیو سے میں نے قبل بتائی دی ویڈیو سے میں نے تین چار دن قبل بتائی دی تو اس کی ریکشن میں یہ سب کچھ ہو ہے اس کی ریکشن میں اس نے یہ کیا یہ بتائیے چلے اب سندل تو ہے نہیں کہ ان سے ہم سوال اس طریقے سے کریں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات بھی ان سے لیں جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے جن جن لوگوں کو انہوں نے میری ویڈیوز شو کروائی تھی اور جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کنورسیشن کی تھی کہ حریم کی ویڈیو ہے ہمارے پاس اور ہم سنیپ چیٹ پر سینڈ کریں گے اور آپ کو باہینڈ دیں گے ہمارے پاس جس میں یہ ایڈویٹ کر رہی آپ نے موں سے اطراف بھی کر رہی میرے تو مین کلپرٹ تھے میں نے تو نومینیٹ کیا میرا تو شک نہیں میرا تو یکی تھا لیکن اگر لوگوں کو ویٹنس چاہیے ہوتے ہیں لیکن جن دو تین بندوں کے ساتھ ان کی گفتگوی تھی جو اس کے قریبی بندے تھے جنہوں نے مجھے یو ایس کے اندر سے کانٹیکٹ کر کے مجھے اس کی چیزیں دیئے کہ اس نے فلاہ بندے کے ساتھ یہ گفتگو تھی اس میں اس نے اپنے نمو سے ایڈویٹ کیا ہوئے اپنی وائز ریکارڈن کے ساتھ کہ ہاں ہری فور بھی بڑا کچھ ہے لیکن آپ کو پتے ہیں ہم نے اس کے موبائل کے اندر سے چھپائی ہوئی ہے اور ہم پہ سائبر کرائم کا کیس بننے گا ہم آپ کو بے ہینڈ دیں گے اس طرح کی گفتگو گئرہ بہت ساری چیزیں بھی مجھ تک آگئی ہیں تو مطلب ہر طرح کا سولٹ پروپ بھی میرے پاس آگئے ہیں ہر چیز کا بھی کیس پیچھے سندل کا عورز کا ہاتھ ہے انہوں نے لوگوں کے آگے اعتراف کر جن لوگوں کو جو لوگ آئیس ویٹنس ہیں مطلب لاہور کے اندر ایک میری فرنڈ این ندہ کچھ جب ہماری لڑائی چاہ رہی تھی تو کچھ منت قبل یہ اس کے پاس کی تھی اور اس کو بھی انہوں نے وان کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ ویڈیو دکھا رہے ہیں اس کو وان کر تو کہ چپ ہو جاؤ اگر چپ نہیں ہوگی تو اس کی یہ ویڈیو ہم منظر یہ آپ پہ لے آئیں گے مطلب پھر یہ لے آئی اچھا اچھا حریم ٹھیک ہے یہ تو ویڈیو کے آپ کے وہ سٹوری ہوگی جو آپ کہتے ہیں جو وائرلز ویڈیو ہیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کے بیفور میریج کی ہے یا آفٹر میریج کی ہے یہ میری والڈ ویڈیوز ہیں جب نیو نیو میری شادی تھی دو سال تو میری شادی کو دو سال تو ہو چکے میری شادی کو یا ہونے والے یہ میری سٹارٹ کے دنوں کی ویڈیوز تھی اچھا اور اس وقت آپ رکھے تھے سندل زیادی اور بہت کچھ ہوگا کیونکہ اس کے بعد میری میں اور میرے میاں کیونکہ ٹرکی میں مقیم تھے اور سندل ہمارے ساتھ ٹرکی بھی کئی تھی وہاں پہ بھی ہمارے گھر کے اندر رہتی تھی اور وہاں پہ بھی یہ بھی لوگ وغیرہ بناتی تھی چیزیں کیپچر کرتی تھی تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس نے ٹرکی کے اندر کی بھی ہماری ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں لیکن ابھی اس کو نشر اس نے پبلش نہیں کیا میں بھی ان کو بھی یہ پبلش کرتے ہیں اچھا مزید بھی آ سکتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ویڈیوز جی بالکل ایکزیکلی کیونکہ یہ ہر جگہ میرے ساتھ تھی تو یہ ٹرکی میں ابھی بیاد میں ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ تھی تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں ریکارڈ کرتی تھی اچھا حریم ظاہر سی بات ہے انسان کی اپنی ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے اور انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فکر کوئی سوچ آپ میں ڈیولپ ہوئی ہے ویسے دیکھیں سب لوگوں نے مجھے کہا میں تو نہ جھوٹ بولنے والی لڑکی ہوں اور نہ مجھے جھوٹ بولنا آتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے مجھے فیک عزت چاہیے عزت اور رضی اللہ تعالیٰ تمہارا پاتھ اللہ کے آتھ میں جب بھی اس سے پہلے کسی کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں یا وائرل ہوئی ہیں لوگوں نے شرم کے مارے اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں نے اس کو یا تو فیک کا نام دیئے تو یا لوگوں نے مطلب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو کسی نے کسی طرف ہو کر کھلیاں آکے اس کو ایکسپٹ کر کے ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیا تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سامنے کیوں آئے ہیں جب میں چیزوں کو صداقت کا مظاہرہ ہی نہیں کروں گی جب تک میں اٹھ کے کھڑی نہیں ہوں گی اپنے کلپروٹ کو سزا نہیں دوں گی تو مجھے اتصاف کہاں سے ملے گا جب میں ابتدائی جھوٹ سے کروں گی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں نے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوں کھڑی اس لیے ہوئی ہوں کہ مجھے پتہ گی کہ ہمارے لیے کتنا کرب کا کتنا دکھ کا کتنا ملال کتنا رنچ کتنی لیکن مجھے لوگوں کی سمپٹی نہیں چاہیے جو میرے مین کلپروٹ ہیں جنہوں نے ایسا کیے ان کو میرا مین مقصد ہے سزا دلما ان کے ہر پروف ہر چیزیں میرے پاس موجود اور جو مدہ تھا جو وجہ تھی جہاں سے ہماری لڑائی سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی میں نے سٹارٹ کی چیزیں آپ کو بتا دی کس وجہ سے ہوئی تھی اور بس جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے اللہ دلہ بہتر کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے ساتھ میں کہ اب آپ کیا سوچ رہے ایک تو کانونی کاروائی آپ کریں گے آپ اس وقت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں میں پاکستان میں ہی تو نہیں ہونا آپ کو بتے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حریم شاہ یہ وہ فلان فلان میرے پر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں میں پچھلے دوڑ ڈائی سال سے ٹرکی میں مقیم ہوں اور میرے میں بہت کام مطلب کی بھی جاتی تھی چاہے وہ جاپان جاتی تھی مراکھو جاتی تھی یہ جتنے بھی آؤٹ آف کنٹریز جاتی تھی وہ میں یہاں سے پلان کر کے جاتی تھی میں پاکستان آنا جانا میڈیا پہ آنا وہ چیزیں کرنا وہ سارا کچھ حرصے کے لیے بلکل میں نے منقطع ہوگی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چیزوں کو غلط رخ دیا جاتے تو ان ساری چیزوں پہ سائیڈ پہ ہوگی ایون کہ پاکستان کو میں نہیں چھوڑ گی ایون کہ اپنی میرٹ لائف میں میں خوش ہوں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ میں ایک اچھی خوشگوار ایک پر سکون لائف کو ذہا دی ہوں نہ تو میرا پاکستان کی اس چیز سے تعلق تھا نہ میرا ان لڑکیوں سے تعلق تھا نہ کچھ تھا لیکن یہ لڑائی ہونے کے بعد انہوں نے ایک تم سے ایسا کرنا اور یہ چیزیں میری وائرل کرنا اور مجھے دوبارہ سے بدنام کرنا اور مجھے ویڈیا پہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے لے کے آنا اور پھر لوگوں میں غلط تاثر دینے کے لیے میرے کریکٹر میرے ایمج کو خراب کرنے کے لیے سندل اور بہت ترقی بکواس وغیرہ کر دی ہے اس کا ابھی بھی خاصت جیل سی اور یہ ساری چیزیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی کہ وہ آج بھی کس مقام پہ وہ کر کیا رہی ہے آپ دونوں کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی کس بات پہ مطلب آپ تو میرے بس اس کی چیزیں مجھ تک آئی تھی وہ پروسیشن کی تو میں نے اس کو آگے سے سینڈ کر دی تھی تو اس کو لگا کہ اس کے ہسپنڈ کو میں نے بیچی اچھا تو وہاں سے یہ مہتا شروع صحیح اور اب اس واقعے سے میں بار بار اس لئے ذکر کر رہوں کیونکہ انسان کے جو سب سے بڑی چیز یہ عزت ہوتی ہے اس سے مطلب آپ کے دل کو کیا پہنچا ہے اور آپ کیا میسج رکھتی ہے پبلک کو کیا کہنا چاہیں گے آج کھل کر کہہ لیجی اپنے دل کی جو جذبات میں بہت فلاد کی طرح بریبلی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکے لوگوں سے آنکھیں ملا کے آپ نے کلپریٹ کو میں انشاءاللہ سزا دلواؤں گی اور میں یہ پروف کروں گی کہ ان لڑکیوں نے میرے ساتھ کیے اور یہ لڑکی ہیں میری مجرم ہیں اور یہ لڑکی ہیں میری ملزم ہیں میرے ساتھ مجھے پروف کرنے کے لیے میرے سب پاس بہت سارے بسوک ثبوت ہیں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے میں کہہ رہی ہے نا کس کا بوائی فینڈ تو میری بات سنے انسان کی عزت سے بڑھ کی کنی ہوتا میں وہ بہادر لڑکی ہوتا جس نے کبھی بھی کہیں پہ بھی اپنی آنکھ نہیں جگائی کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوئے کہیں پہ بھی چھپ کے بل کے اندر نہیں بیٹھی اگر اس میں کوئی لڑکا ملوث ہوتا یا کسی لڑکے میں مجھے شک ہوتا تو اس لڑکے کو میڈیا پہ لانے سے پہلے اس کے گھر کے اندر پس کے اس کے زندگی تباہ کر دیتی اس کو میں نامرد کر دیتی وہ کبھی کسی وہ مرد کہلانے کے لائک ہی نہ ہوتا اس کے ساتھ میں کیا کرتی لوگ وہ انگوٹی کے بات کرتے ہیں وہ کس کا انگوٹہ تھا اگر کوئی لڑکا کرتا یا کوئی لڑکا اس میں ملوث ہوتا کوئی لڑکا اس میں ملوث نہیں کوئی لڑکا میری عزت سے بڑے کی کچھ نہیں اگر کوئی لڑکا بھی مجھے اس طرح آ کے نگا کرتا یا کوئی بدنام کرتا یا یہ کے تینس کا کوئی بوائی فینڈ میرا کوئی ہوتا تو اس کو میں گنجا کر کے میڈیا پہ فائی میں لانے سے پہلے اس کو میں اس کے ساتھ کیا کرتی یہ دنیا دیکھا ہے لیکن یہ دو لڑکی ہیں اس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہے حریم وہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ایک جو ہے وہ گھٹنا جو نظر آ رہا ہے انگوٹہ جو ہے وہ کس کا دوسری خاتون کا میرے ہسپنڈ نے میرے ہسپنڈ نے بیان دے دیا میرے ساتھ آگے انہوں نے بھی بول دیا کہ ہم دونوں کی پرائیٹ لیک ہوئی ہیں انہوں نے میرے ہسپنڈ نے اور میرے میاں نے اس چیز کا اور ہم دونوں نے مل کے ایک چیز کا اعتراب کر اس کو ایکسپٹ کر کے آپ لوگ کے سامنے آگئے ہیں کہ ان لوگوں نے کی ہے آپ نے مین کلپرٹ کو بھی لے کے آگئے ہیں تو سارا کچھ آپ لوگ کے سامنے ہم نے کھل کے رکھ دی ہے ہم لوگوں نے تو کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپائی نہیں ہے یا شروع سے کسی چیز میں مجھے پتہ ہے کہ اس وقت میرے ہسپنڈ کس مشکلات سے گزر دیں یا کس پریشر سے گزر دیں یہی کوئسٹن میرا بھی ہے کہ آپ کا ہسپنڈ آپ کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں میرے ہسپنڈ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرے ہسپنڈ مجھے جانتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حریم ان کا بھی مین مقصد یہ ہے کہ سندل اور رائشہ کو سزا دلوانا اور وہ اس چیز میں میرے ساتھ ٹھیک ہے اور سندل سے ابھی تک کوئی رابطہ بھی نہیں آپ کا نا میں نے یہ جو مین مجرم ہے میں نے لڑائی کی وجہات شروع سے ساری سٹوری آپ کو بتا دی کہ یہ وجہ ہوئی تھی یہ ہوا تھا تو اگر یہ بیچ میں سندل ہٹک کسی تیسرے مد کا نام لے گی تو اس تیسرے مد کو میں نہیں جانتی پھر اس کو کہنا کسی اور کا نام لوگی تو اس کو بھی میڈیا پر لے کے آنا اس کو بھی ایف آئی آ کے اندر لے کے آنا پھر اس کا کام ہے میرے مین کلپرٹ یہ دونوں ہیں کے لاؤں مجھے کسی تیسرے مد پھر شک نہیں ٹھیک ہے عریم کسی تیسرے مد کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے بہت شکری عریم آپ کے وقت جزاک اللہ تینکیو ایری بچ